شفقت محمود صاحب سٹوڈنٹس کے لیے بہت دل سے کام کر رہے ہیں کیمرج کے سٹوڈنٹس جن کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں کہ ٹیچرز نمبر دے دیں ریکیمنٹ کر دیں اور اس کی وجہ سے ان کو نمبر مل جائیں یا پھر انٹر میٹرک کے سارے جو بچے پریشانے کے پیپر اس طرح نہیں ہسترہ ہونے چاہیے یا پھر یونیورسٹیز کے مسئلے مسائل ہیں ان سب کو میں کہنا چاہوں گا دیکھیں شفقت محمود صاحب ایڈیوکویشن سسٹم کے لیے بہت بہترین کام کر رہے ہیں آپ کو تھوڑا سا حوصلہ رکھنا چاہیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کسی نے رابطہ کیا کہ یار یہ والی باتیں ویڈیو میں بول دو اپلوڈ کر دو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا میں نے کہا بالکل کر دیتا ہوں تو جس نے مجھے یہ کال کروائی اور جس کے لیے کروائی صرف میں ان کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا تینوں چاہیے انگلیاں یا پھر پورا ہارٹ ڈالوں بیٹا کس کا سوفیئر اپ ڈیٹ کرانے نکلی ہو یہ ڈارک ویب ہے یہاں آوگے نا تو تمہارے اپنے سوفیئر ہمیشہ کے لیے کرپٹ ہو جائیں گے ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان نے نا بیٹا آج تک دھرنا کال نہیں کی یا پروٹسٹ کال نہیں کی اگر ہم نے کال کر دی تو یہ پرائے منسٹر کا جو بھرم ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی لمبا دھرنا دے نہیں سکتا ہمارے علاوہ جو ہے نا کوئی بھی یہاں تیس دن کیا ایک دن بھی رک نہیں سکتا یہ بچے پولیڈیشن ہیں جو تمہارے پیچھے آتے ہیں عمران خان صاحب جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی فین فالوئنگ ہے یا نہیں ہے ان کے پاس ہیں پیڈ لوگ ایک آواز ماروں گا نا تو وہاں اسیمبلی کے باہر اتنے لوگ کھڑے ہوں گے اور گھر نہیں جائیں گے جب تک کام نہیں ہوگا تو بیٹا ایسی کالز نہیں کراتے ایسی بات نہیں کرتے اپنا آئینی اور قانونی حق ہمیں لینا آتا ہے آئین کی عزت کرتے ہوئے ہم اپنا حق لے کر دکھائیں گے اور میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں یہ جو کیمریز کے اتنا مسئلہ چل رہا ہے نا اور اتنا کیاوس ہو گیا ہے سیونٹین ایپرل تھی اس کے بعد جی اب ایسا نہیں ہو سکتا ویسا نہیں ہو سکتا یہ شفقت محمود صاحب مین میڈیا شاید ڈال دے ہم نہیں ڈلنے دیں گے یہ آپ نے گڑ بڑ کی ہے یہ آپ سے مس مینج ہوا ہے اس کو ٹھیک بھی آپ کریں گے اور یہاں پر ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں یہ جو آپ کہتے ہیں نا میمز بنا رہے ہیں میں پھر ریکویسٹ کروں گا جتنے کیمریز کے انٹر کے میٹرک کے بچے ہیں ہمیں ان کی فیملی پہ نہیں جانا یہ بدتمیزی ہے کوئی ٹیکنالوجی مومنڈ کا سپورٹر نہیں ہوگا کوئی پاکستانی نہیں ہوگا کوئی انسان اچھا نہیں ہوگا اگر کسی کی فیملی کا مزاق اڑاتے ہو لیکن شفقت محمود صاحب پہ تو میمز بننے چاہیے کیوں نہیں بننے چاہیے یہ تو کلچر ہمارے پرائیم منسٹر نے شروع کیا ہے آکسورڈ سے پڑھنے کے بعد پرائیم منسٹر کی سیٹ پہ آنے کے بعد ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ وہ تو سٹینڈ اپ کومیڈین بنے ہوئے ہیں وہ آتے ہیں اور کیا بولتے ہیں پانی آتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے بلاول بھٹو کی کومیڈی سب ہسو ہا ہا پوری منسٹری بیٹ کے انسری ہے مریم نواز نہ نہیں ہے ہا 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 ہسو پرائیم منسٹر نے جو کریک کیا ہے ہم نے آپ کو ٹیکس کا پیسہ اس لی نہیں دیا کہ آپ اپنے کومیڈی سکلز ہمیں دکھائیں یہ جب پرائیم منسٹر آف پاکستان آکسورڈ سے پڑھنے کے بعد یہ کرتا ہوگا اور جواب کن کو دے رہا ہے مریم نواز کیا وہ کون ہے اگر ہمارا پرائیم منسٹر ایسا ہے تو آپ ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو باقی بچے ہیں جو اس وقت اتنے اسٹرسٹ ہیں ان کی ایسی تیسی پھر گئی ہے کہ سمجھ نہیں آرہا کہ شفقت محمود صاحب کس قسم کی حرکت کر چکے ہیں پورے ایجوکیشن سسٹم کو برباد کر چکے ہیں یہ کوئی ڈیبیٹ یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کو نمبر ٹیچر کی ریکمینڈیشن پہ ملنے چاہیے یا پھر جوہے نہیں ملنے چاہیے یہ دکھا رہا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن منسٹر نے کتنی نا اہلی سے اتنے سمپل مسئلے کو اتنا کامپلیکیٹڈ کر دیا ہے جو مجھے کہہ رہا تھا نا کہ یار یہ ان کو روکو میمز بنانے سے غلط ہے تو میں پھر یہ کہوں گا عمران خان صاحب جب جکت بازی کے اتنے ایکسپٹ بن کے سامنے آتے ہیں پرائیم منسٹر پاکستان جب ایسی حرکت کر رہا ہے تو بھائی ڈیڈر کو ہی فالو کریں گے نا تو میمز تو بنتے رہیں گے بھائی لیکن آپ یہ بات یاد رکھو اگر یہ سولوشن صحیح نہیں نکلا شفقت محمود صاحب آپ کو ریزائن کرنا ہوگا عزت کے ساتھ ریزائن کریں انسان سے نہیں ہوتا باز دفعہ کام ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نا اہلی تھی ریزائن دے دیں کسی اچھے بندے کو آنے دیں یا پھر سٹوڈنٹ کو ریلیف دی جائے شفقت صاحب میں تو کہتا ہوں شفقت صاحب کا پہلے ٹیسٹ لیا جائے لائیو بٹھا کے پوچھا جائے آپ کو پتا بھی ہے ای ٹو ای ای ایس کیا ہوتا ہے کیا آپ کو پتا بھی ہے اکتوبر نومبر میں کیا چیلنجز ہوں گے شفقت محمود صاحب کو یہ پتا ہے کہ ایک ای ایس کا بچہ ای ٹو کے ساتھ بھی پیپر دے گا جسے کمپوزٹ کہتے ہیں تو ان بچوں کو کیا ہوگا یہ بات ان کو پتا ہے گھنٹا اردو انگلیس سائیکالوجی جی پی کے پیپرز ہو چکے ہیں ان کا کیا ہوگا کیا یہ آپ کو پتا ہے شفقت محمود صاحب گھنٹا کہ شفقت محمود صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ اسی ہزار بچوں میں سے کہا جا رہا ہے بیس ہزار کو جو بیٹا تم پیپر دو یہ کیا ان کو چیلنجز کا کچھ سمجھ آ رہا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے گھنٹا کیا عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ فیڈنس کی بنیاد پر گریٹس دیے جائیں گے اور فلیکسبل تھے وہ لوگ کہ آئیں بات کریں یہ باقی پڑوسی ملک کیا کر رہے ہیں کیا یہ بات ہماری حکومت کو پتا ہوگی گھنٹا کیا حکومت کو یہ بات پتا ہے کہ میجون تک کا ٹائم ابھی بھی ہے کہ گریٹ اسسمنٹ کی طرف جائے جا پہلی بات تو یہ شفقت محمود صاحب سیدھا سیدھا پوچھو تمہیں پتا ہے گریٹ اسسمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے پتا ہوگا اسے گھنٹا میٹرک انٹر فیڈرل جتنے بھی باقی بورڈز کے بچے جن کے اگزیم لینے کی بات ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ اگزیم میں ان حالات میں اچھا پرفارم کر کے اچھے نمبر لے کر آ سکتے ہیں آگے اور بعد میں جو یونیورسٹی کے نمبر کی خپ پڑے گی ان کے آپ کو تھوڑا سا بھی احساس ہے شفقت صاحب گھنٹا امریکہ وغیرہ کی یونیورسٹیز کے لیے جو آلریڈی سیمسٹر کی پلاننگ سٹوڈنٹس نے کیوئی ہے وہ جو سب کچھ ضائع ہوگا اس کا کچھ شفقت محمود صاحب کو احساس ہے گھنٹا اسی لئے شفقت محمود صاحب آپ ایک گھنٹا منسٹر ہیں سمپل سولوشن ہے ٹیچرز جو ریکیمنڈیشن دیں اس کے اوپر بچوں کو نمبر دیں پرائیویڈ سٹوڈنٹس کے لیے اچھا یہ ساری پولیسی آپ کو سوچ نہیں ہے مجھے کیوں بتانی آپ کو آپ کو نہیں پتا کیسے کام کرنا ہے اور نہیں پتا تو سائٹ پکڑے میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا میں ایک سال سے یہ چیز دیکھ رہا ہوں آج بہت سارے ایکٹیویسٹ اس پر بات کر رہے ہیں ایک سال پہلے کوئی بھی اس پر بات نہیں کرتا تھا اکیلے لڑنا پڑتا تھا یہ جو انکومپیٹنسی کے سوپرمین ہمارے سر پہ بٹھا دیئے گئے ہیں اس کے لیے میں تمام پاکستانیوں سے دنیا بھر میں کہیں رہتے ہیں آپ سٹوڈنٹ سے کہنا چاہوں گا پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے ہمیں شیڈو کیبنٹ فورن بنانی پڑے گی مطلب یہ ہے کہ ہر منسٹری کے لیے ایک اور منسٹر جو لکھ کر دے گا ایسے نہیں بٹا ایسے کام ہوگا ورنہ یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ صرف جگت بازی کریں گے ہسائیں گے ٹی وی پہ اور نکل جائیں گے ان سے لولی پاپ لینا چھوڑ دو مجھے شیڈو کیبنٹ فورن چاہیے اور میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے آپ لوگ ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان کے پیج پہ جائیں گے فیس بک پہ اور وہاں جانے کے بعد آپ ای میل کریں گے ہائیر میں آئی ٹی کا منسٹر بننا چاہتا ہاں ایجوکیشن کا منسٹر میں بننا چاہتا ہوں یہ یہ وقارزہ کا اس اس طریقے سے پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کو چلنا چاہیے آپ لکھ کر بھیجنا شروع کریں میں جس کے بھی پروپوزل کو یوز کروں گا پچاس ہزار روپے میری طرف سے انعام ہے میں آپ کو اپنی جیپ سے پیسے دوں گا دیکھو یار آپ ان پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے ہمیں شیڈو کیابنٹ بنانی ہے جتنے بھی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں یار میں اس منسٹری کیلئے کام کر سکتا ہوں میں اس کیلئے کام کر سکتا ہوں آپ فورا مجھ سے رابطہ کریں اور پروپوزل لکھیں کہ ہاں یار دیکھو اس طریقے سے پالیسی میکنگ ہونی چاہیے اگر آج ہم نہیں آئیں گے نا یہ شفقت محمود اور یہ سارے جو ہیں ہمیں ایسی ایسی سوشل میڈیا کے طرح آگے تک پہنچے کہ پالیسی ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے تو مجھے انتظار ہے کہ ایڈوکیشن کے لیے پالیسی کیسی ہونی چاہیے شفقت محمود کی جگہ کون ایڈوکیشن منسٹر بننا چاہے گا پلیز مجھے آپ جب آپ بھیجنا شروع کریں فورا اور شفقت صاحب پھر وہی بات